بسم اللہ الرحمن الرحیم کال ابو سید سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من را منکم منکرن فلیغیر ہو بیدہی فا علم یستطیف بلسانے فا علم یستطیف بکلبے وذالک عظف العیمان ابو سید روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی برائی دیکھی اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے دور کر دے اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اسے دور کرنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے وذالک عظف العیمان اور یہ سب سے زیادہ کمزور عیمان کی بات ہے یہ روایت خاص پس منظر میں انہوں نے بیان کی ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بنو میہ کی حکومت قائم ہو گئی تو عید کے خطبے عید سے پہلے دینے کی بیدت شروع کر دی گئی یہ معلوم ہے کہ عید کے خطبے کے بارے میں سنت یہی قائم کی گئی تھی کہ آتے ہی نماز پڑھی جائے گی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خطبے دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں یہی طریقہ تھا خلفہ راشدین کے زبانے میں یہی طریقہ تھا لیکن جیسے جیسے حکمران غیر مقبول ہوتے چلے گئے اور اس زبانے میں ظاہر ہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ خود نماز پڑھانے یا جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ دینے کے لیے نہ آئیں اور کسی مولی صاحب کو بھیج دیں آنا پڑتا تھا اس لیے کہ قانون یہی تھا تو لوگ عید پڑھنے کے بعد ان کی باتیں سننے کے بجے اٹھ کے چلے جاتے تھے اس کا انہوں نے حل یہ سوچا کہ اس خطبے کو مقدم کر دیا جائے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مروان کے زمانے میں جب وہ مدینہ کے گورنر تھے یہ طریقہ اختیار کر لیا گیا اور عید کے دن جس طرح پہلے کی سنت تھی اس کے بجائے آتے ہی نماز پڑھانے کی بجائے خطبہ دینا شروع کر دیا یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس موقع کے اوپر کھڑے ہو کر توجہ دلائی کہ یہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے ان کی قائم کردہ سنت اس معاملے میں ہمیشہ سے یہی تھی اور یہی رہنی چاہیے کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ کہا گیا تو آگے سے جواب یہ ملا کہ یہ پرانا طریقہ تھا ترک کر دیا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے جس طرح کے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ طریقہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو ہم تببیل نہیں کر سکتے بلکہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق لوگوں کو واض نصیت سے ہے اگر وہ بعد میں نہیں بیٹھتے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر پہلے جمعہ کی طرح خطبہ دے لیا جائے لیکن عام مسلمانوں کا اسی بات پر اجماع تھا کہ یہ چیز ایک ایسی سنت ہے جس میں ادنا درجہ کا تغیر بھی نہیں کیا جا سکتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ دیا جاتا تھا ویسے ہی دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد یہ معلوم ہے کہ ان لوگوں کی یہ رائے چلی نہیں کچھ دیر کے بعد مسلمانوں نے اس کو بالکل ٹھیک جگہ پر بحال کر دیا اور اب اسی طریقے سے پوری مسلمان امت میں عید کی نماز پہلے پڑی جاتی ہے اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جس طرح کہ انہوں نے بیان کیا کہ جانتے بوچتے اس بیتت کا ارتکاب کیا گیا یعنی دونوں امکانات ہو سکتے ایک ایسی رائے بھی ہو سکتی ہے جس میں غلطی لگی یا اجتہاد کا طریقہ اختیار کیا گیا کیونکہ جو جواب نکل ہوا ہے وہ یہ ہے قطرے کا ماہ ہنالک یعنی وہ طریقہ ترک کر دیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی جب یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے تو یا تو واقعی جسارت کر رہا ہے اور یا یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا لازمی قانون نہیں تھا جس میں ہم نے تبیلی کر دیا حالات کے لحاظ سے ہم اس میں تبیلی کرنے کے مجاز تھے تو یہ کہتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب ایک شخص نے توجہ دلائی تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا یعنی جو فرض اس کے اوپر آئد ہوتا تھا وہ اس نے پورا کر دیا اس میں انہوں نے پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی سنائی جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ جس نے کسی برائی کو دیکھا اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہاتھ سے دور کر دے اور اگر اس کی استطاعت میں رکھتا ہو تو زبان سے اور اگر اس کی استطاعت میں رکھتا ہو تو پھر اپنے دل میں برا سمجھے اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے یہ روایت ہمارے ہم بڑے مارکے کی روایت رہی اور اس کے بارے میں لوگ اگر آپ سارے لٹریچر کا متعلق کریں تو بہت سے اختلافات کا شکار ہوئے ہیں یعنی اس میں کیا چیز ہے جو بیان کی گئی کیا یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ منکر اور معروف کے بارے میں متنبی رہنا چاہیے اگر کسی برائی یا خرابی کو وہ دیکھیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے دور کر دیں کیونکہ اس میں جو پہلا درجہ ایمان کا بیان کیا گیا وہ تو یہی سب سے پہلے یہی بات کہی گئی ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے دور کر دیں اب برائی کا ارتکاب وہ گلیوں اور بازاروں میں بھی ہوگا برائی کا ارتکاب بحیثیت مجبوع معاشرے میں بھی ہوگا برائی کا ارتکاب حکمران اور عرباب اقتدار بھی کریں گے برائی کے ارتکاب کے ادھارے بھی قائم ہوں گے یعنی یہ ساری چیزیں سوسائیٹی کے اندر ہوں گی تو اس میں کیا یہ کام مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے اس کو دور کر دیں اب ہاتھ سے دور کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ طاقت استعمال کر لیں گے قوت استعمال کریں گے تو بہت سے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس میں تو بڑی مشکل ہے اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بہت فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس میں کچھ انہوں نے شرائط لگانا شروع کی ان شرائط کا بھی مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بات بنانے کی کچھ کوشش کی جا رہی ہے بات بنائی جا رہی ہے اور بن نہیں رہی بات کیونکہ بظاہر جو بات کہی جا رہی ہے اس کی نوئیت ذرا دوسری محسوس ہوتی ہے اس زمانے میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس میں چونکہ طاقت کی بات کہی گئی ہے تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی کے پاس طاقت ہوگی تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کرے اگر طاقت نہیں ہے تو وہ معذور ہے لیکن یہ بات روایت کے الفاظ اگل دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر آپ ایمان کے ضعیف درجے پر جا رہے ہیں جبکہ جو طاقت آدمی کو مکلف کر دیا کسی حکم کا اس میں تو آدمی ضعیف درجے پر نہیں جاتا مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس آدمی کو بیماری ہے یا تکلیف ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ نماز کھڑے ہو کر پڑے اگر اس میں طاقت نہیں ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اور یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے یا تیسرا درجہ ہے یا سب سے کمزور ایمان ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سے اصل مطالبہ وہی تھا اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ حمد چھوڑ بیٹھے ہیں حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہیں آپ نے اپنے اصل مطالبے کو نظر انداز کے پھر تو مانی یہی ہوں گے کیونکہ اس روایت میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی یہ کہہ جی میرے پاس تو چونکہ طاقت نہیں ہے میں نے کوئی جتھا نہیں بنایا ہوا میرے اندر ہمت نہیں ہے اور پھر یہ کہ طاقت خود کیا چیز ہے یعنی یہ طاقت جو ہے اس طاقت کا فیصلہ کون کرے گا ایک ہٹا کٹا آدمی اگر سڑک کے اوپر چلا جا رہا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ کسی منکر کا ازالہ کر سکتا ہے تو آپ کہیں گے نا اس کے پاس طاقت موجود ہے اچھا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے میں زیادہ لوگ چاہیئے تو پھر کوئی تعلی آزمہ اٹھے گا اور بیس پچیس تیس آدمیوں کا جتھا بنائے گا اور کسی برائی پر پل پڑے گا تو روایت میں جو اس کی تعویلیں عام طور پر لین کی ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی گنجائش نہیں اور جو لوگ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایمان کی زندگی بسر کر رہا ہے کیونکہ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ طاقت کے باوجود نیچے کے درجے پر آتے ہیں تو آپ ضعیف شترین ایمان کے درجے پر ہیں یہ صورت میں یہ مشکل کیوں پیدا ہوئی اس مشکل کی وجہ یہ ہے کہ روایتوں پر غور کرنے کے معاملوں میں لوگوں نے اس اصول کو ملہوز نہیں رکھا کہ روایت کی تعویل ہمیشہ پورے کے پورے دین کے احکام کو سامنے رکھ کی جاتی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی بات کس پس مندر میں کہی گئی کس موقع پر کہی گئی کیسے کہی گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جاتا ہے تو میں جہاں تک اس کو سمجھ سکا ہوں اور آگے بھی ایک روایت اسی مضمون کی آ رہی ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ در حقیقت ہر انسان کے دائرہ اختیار سے متعلق دیا گیا حکم ہے یعنی اس کا تعلق اصل میں آدمی کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے ہر آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے آپ یہ دیکھئے کہ شوہر کی حصیت سے آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے باپ کی حصیت سے آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے کسی ادارے کے سربراہ کی حصیت سے آدمی کا ایک دائرہ اختیار ہے اور اسی طریقے سے جب کوئی حکومت یا معاشرہ قائم ہوتا ہے تو اس میں بھی جن لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے جو اس کے عربابِ حل وقت ہوتے ہیں ان کا ایک دائرہ اختیار ہے تو ہر شخص کے دائرہ اختیار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی یہ بات فرمائی ہے اور یہ بالکل اقل عام کے مطابق ہے تم میں سے ہر شخص اپنے گلے کا نگے بان ہے اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جہاں آپ کو اختیار حاصل ہے اس دائرے میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ذمہ داری ایسی ہے یعنی اس کے اندر آدمی کو اختیار کیونکہ حاصل ہے تو اسے چاہیے کہ جو اختیار اس کو حاصل ہے اس کو استعمال کریں اور اس برائی کو پنپنے نہ دے برائی کے لئے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ منکر ہے منکر کا کیا مطلب ہوتا ہے منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی ہے جس کے برائی ہونے کے بارے میں دورائیں نہیں ہو سکتی جس کو انسان کی فطرت برائی کہتی ہے جس کے بارے میں یونیورسلی اجماع ہے کہ یہ برائی ہے جس کے بارے میں لوگ اختلاف نہیں کر سکتے کہ یہ برائی ہے اس کا تعلق نہ تو شریعہ کام سے ہے اور نہ تعویلات سے ہے جو ہم خود کر لیتے ہیں اور جس میں کبھی کسی چیز کو برائی قرار دیتے ہیں اس کے اندر منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے منکر اور معروف قرآن کی اسطلائے ہیں معروف وہ نیکنیاں اور بلائیاں ہیں جن کے بارے میں فطرت انسانی ہمیشہ سے جانتی ہے کہ یہ بلائی ہے اور منکر وہ برائیاں ہیں جن کے بارے میں انسانی فطرت گوائی دیتی ہے کہ یہ برائی ہے تو اس طرح کی کوئی برائی اگر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں دیکھتا ہے تو اس کے لئے اللہ کا اللہ کے پیغمبر کا حکم یہی ہے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کریں اور اختیار کو استعمال کر کے اس برائی کو اپنے دائرہ اختیار میں نہ ہونے